اجمیر میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر جو ہے وہ یہاں پر مریجوں کی سنکھیاں بڑھا رہی ہے یوں کہیں کہ زلے میں لگاتار مریجوں کی سنکھیاں لگاتار بڑھ رہی ہے اور سنبھا کے سب سے بڑے جیلین اسپتال میں بھی مریجوں کا دباؤ اب بنتا جا رہا ہے یہاں پر قریباً ساڑھے تین سو مریج ابھی تک جو داخل ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کے اور یہاں اسپتال کو جو ہے اب کوویڈ نائنٹین اسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے ساڑھے چھت سو بیڈ جو ہے اسپتال میں رکھے جا رہے ہیں کوویڈ کی جو یہ دوسری لہر ہے کتنی خطرناک ہے کس طرح سے اس میں سعودھانی رکھنی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیلین میڈیکل کالیج کے ساہک پرچاری ہے ساہک پرچاری ہے یہاں پر ڈاکٹر سنجیو میشوری جن سے جانیں گے کہ یہ جو دوسری لہر آئی ہے کئی طرح کی دھارنایں ہیں سوشل میڈیا پر کی جو وارینٹ بدل گیا ہے موٹینٹ چینج ہو گیا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے سر نشت روپ سے دھارنا کچھ نہیں ہے یہ تو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ موٹینٹس ہوا ہے کوئی بھی چیز جو بہت جلدی سے تیزی سے فیلتی ہے جیسے کہ وائرس ہے یہ ایک سے لاکھوں ہونے میں کچھ سمیں لگتا ہے کچھ بھی سمیں مطلب ان کو کہتا ہے ہم گھنٹے لگتے ہیں ہم کو ایک سے دو ہونے میں مہینوں لگتے ہیں ان کو ایک سے لاکھوں ہونے میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں جو چیز جتنی تیزی سے پنپتی ہے اُتھ تیزی سے مュٹیٹ ہوتی ہے موٹیشن شبد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرکرتی بدل لیتی ہے اس وائرس نے بھی اپنی پرکرتی بدلی ہے اور اس کو ہم دبی نام دے رہے ہیں ڈبل موٹنٹ ڈبل موٹنٹ کا مطلب یہ کہ اس کی سنکرامک شمتہ بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی مارک شمتہ بھی بڑھ گئی ہے سنکرامک شمتہ سبد کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ایک سے دوسرے کو جتنی جلدی سے جتنی تیزی سے انفیکٹ کرتا تھا اس سے کہیں گناہ تیزی سے یہ ڈبل موٹنٹ اس کو افیکٹ کر رہا ہے مریجوں میں بہت لوگوں میں بہت تیزی سے فیل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ گھاتک بھی ہے پرانی جو ویو تھی پرانی لہرتی فرسٹ ویو تھی اس میں ہمارا ایکسپرینس تھا کہ جو بزرگ لوگ ہیں جو بہت موٹے لوگ ہیں جن کو کوئی دوسری بیماری ہے وہ لوگ افیکٹ ہو رہے تھے انفورشنیٹلی اس ویو میں جن لوگ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے جو ریلیٹیو لی جوان ہیں ان کو بھی فیفڑوں میں سنکرمنٹ کافی تیزی سے ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے خطرناک بات ہے اور دوسری بات جو میں پہلے بھی کہا کہ ہم لوگوں میں سلیکنیس آگئی ہے تھوڑی شتلتہ آگئی ہے پہلے ہم انشاست تھے پہلے ہم دھیان رکھتے تھے اب ہم لوگ بہت سلیک ہو گئے ہیں بہت شتل ہو گئے ہیں اور اس کا کھامیاجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا سسٹم کی کیپسٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر ہم لیمٹ کر جائیں گے تو اس کا پھر جو ہم کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا جو شب میں بول رہا ہوں بھگتنا پڑے گا ہمیں بہت ساؤدھان رہنا ہے سسٹم ہمیشہ ہمارا ساتھ ننگ جائے گا سسٹم کولیپس ہو جائے گا تو پھر ہمیں بہت مشکل آنے والی ہے آپ یہ نہ سوچئے کہ ڈاکٹر بھگوان ہے آپ یہ نہ سوچئے کہ اسپتال جو ہیں وہ ایک امرت بٹھ رہا ہے یہاں پر کہ آپ بھرتی ہوتے ہی بھی اس طرح پر لیٹتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کبھی پوسیبل نہیں ہے یہاں پر بھی آنے کے بعد نقصان ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جانے کے بعد بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے خود کی ساؤدھان رکھنا بہت ضروری ہے میری آپ سے بس یہی اپیل ہے اس پورے کوویٹ نائنٹین کے جو دوسری لائر ہے اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور کیا کچھ آوشک چیزیں ہیں جو اس کا دھیان لکھا جائے کسی بھی وائرس جیسے ویسرشوب سے اس طرح ہے جو ریسپیریٹری وائرس ہیں جاہے ہم سونی 필و وائرس لیں آзаیا یاہ کرونا وائرس لیں یہ سنکرمن جو اس کا ہوتا ہے وہ سانس کے تھوہ ہوتا ہے یا مقعہ کے تھوہ ہوتا ہے یہ وائرس سانس کے تھوہ فرہ میں جاتا ہے مقعہ کے تھوہ بھی فرہوں میں جا سکتا ہے اور ہمارے فرہوں کو افیک کر سکتا ہے تو ہمیں ہمارے ناک اور موہ کو ہر وقت ڈھک کر رکھنا چاہئے کبھی بھی بنا ڈھکے ہمارے ناک اور موں کو دو آدمیوں کے آپس میں سمپرک میں نہیں آنا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والا ویکٹیو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ اسیمٹومیٹک ہے لکشن رہیت پوزیٹیو مریج ہے ویکسین آنے کے بعد ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور ہتھیار آیا ہے اس ویکسین لڑنے کا تو ویکسین سے ایک یہ فائدہ ہوا ہے یا تو جن لوگ کوئی جو ایکسینیٹڈ ہے فولی جن کو انٹیو بڑی ڈبلپ ہو گئے ہیں یا تو ان کو بیماری نہیں ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے تو بہت کم ہو رہی ہے انفرشنٹلی ایسے لوگ کیریئر کا کام کر سکتے ہیں وہاہک کا کام کر سکتے ہیں خود کو بیمار نہیں ہے لیکن ان کے اندر کوئی وائرس ہے وہ دوسرے انویکسینیٹڈ یا سیسپٹیپل ہوسٹ کو بیماری کر سکتا ہے تو یہ ہر حالت میں دھیان رکھنا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنی ہے اور ماس کا پریوگ ہر وقت کرنا ہے اگر کہیں بھی دو انریلیٹڈ آدمی اپستت ہیں تو